جب صحیح عدیث مل جائے تو میرے اقوال کو بھول جاؤ میں نے سات سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا میں نے جس سے بھی مناظرہ کیا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اندہ دند اور بغیر سوچے سمجھے علم حاصل کرنے والے کی مثال رات میں لکڑیاں جمع کرنے والے کسی ہے وہ گٹھا اٹھا لیتا ہے ہو سکتا ہے اس میں سامپ ازدہا بھی ہو جو اسے ڈس لے زندگی میں تین مرتبہ مجبر فکر و فاقہ کا دور آیا گر کے زیورات بھی بگ گئے لیکن میں نے کرز لے کر کوئی چیز رہن نہیں رکھی صحیح طالب علم تو مفلس ہی ہوتا ہے پوچھا گیا کہ اگر مناسب مالدار ہو تو فرمایا وہ بھی نہیں شرک کے علاوہ عرغنا کی مغفرت کی امید ہے لیکن گمرائی کا معاملہ بہت سخت ہے لوگ فقہ میں اہلِ اراغ کے محتاج ہیں جس طرح نگاہ کی ایک حد ہے جس سے آگے وہ کام نہیں کر سکتی بلکل اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جس سے آگے وہ بیکار ہے انسانوں کو کابو میں رکھنا جانوروں کو کابو رکھنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے جو شخص تمہاری رائے کا خواہش مند نہ ہو اسے مشورہ مت دو نہ تمہاری تعریف ہوگی نہ تمہاری نصیت اسے فائدہ دے گی ایسی علاقہ میں نہیں رہنا چاہیے جہاں دینی مسئلہ بتانے والا عالم اور جسم کا علاج کرنے والا طبیب موجود نہ ہو تفریح میں باوقار رہنا بے افکوفی کی علامت ہے مرد کے جسم کو تین چیزیں طاقت دیتی ہیں اول گوشت کھانا دوم خوشبو سونگنا سوم غسل کرنا اگر میں قوت حافظہ کی طرف توجہ کرتا جیسا کہ محدثین کرتے ہیں تو دنیا میں میرا کوئی مقابل نہ ہوتا